نواز شریف واپس آ رہے ہیں کیا کہیں گے آنا چاہیے یا نہیں سر بگوڑا ہو بھاگا ہو آپ واپس آ رہے ہیں کون سا جو اتنا بڑا وہ آ رہے تو بڑا تیر مار ہے آ کے ٹھیک ہے بھاگا ہو آپ مجرم ہے صدیافتہ مجرم ہے آ رہے بے کل اس کا وہ استقبال کریں گے لیکن جوتے کے ساتھ کریں گے جی جی کوئی مہنگائی سے آپ بھی متاثر ہوئے ہیں یا نہیں سر متاثر کیا مر گئی ہیں متاثر کیا بات کر رہے ہیں بس یہ تو بس کس نے کیا یہ میرے حساب میں تو ہم خان صاحب کی حکومت جب تھی تو ٹھیک تھے یہ جب سے یہ چوروں کا ٹولہ آیا ہے جناب تو بس انہوں نے تو عوام کا جینہ رام کر دی ہے جینہ رام کے کر دی ہے اب تو ایک روٹی عوام جو چاری کھاتی تھی وہ بھی انہوں نے چھین لی ہے اب ہمارے پاس ایک ہے ایک روٹی تھی وہ بھی لے لی انہوں نے ٹھیک ہے تو وزیراعظم دیکھ رہے ہیں کیا آپ سر ہم تو ہم میں تو آپ ریل کی بات کرتے ہیں ہمارے تو خوابوں میں بھی خان ہے تو وزیراعظم ریل میں تو پھر آپ سمجھ لیں تو وہی ہے خان تو جیل میں ہے اب کیا کریں اب جیل میں ہے تو اب کیا ہم آپ اس کا ساتھ چھوڑ دیں جیل میں تو مشکل ٹائم ہے مشکل ٹائم جو ہے نا وہ مردوں پہ ہی آتا ہے انشاءاللہ اس میں سرکھرو ہوگا یہ چور آ سکتے ہیں تو وہ وہ تو کہنے کا مقصد ہے وہ تو مرد کا بچہ ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ آئے گا دوبارہ ضرور آئے گا ٹھیک ہے اچھا نواز شریف نے کہا ہے کہ لکھ کے لے لو اگلی حکومت میری ہے اگر نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو آپ قبول کریں گے یا نہیں سر ہم نے نواز شریف کیا ہم نے اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں حکومت تو بہت دور کی بات ہے ٹھیک ہے ہم میں تو کوئی ہم میں یہ بھی ہوئی اپنا الیکشن ہو اس میں بھی اگر کیا نام اپنا ام خان صاحب کو ووٹ دیں گے اگر وہ نہیں نہیں ہے تو ہم یہ الیکشن مانتے ہی نہیں ہے اگر وہ اس مدب اس ووٹوں میں اگر وہ تحریک انصاف کو باہر کرتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں ہے یہ الیکشن ہی نہیں ہے نواز شریف اتنا مارد کا بچہ تو باہر نکالے نا عمران خان کو کہ میرے ساتھ مقابلہ کرے پھر پتا چل جائے گا کون جو انا جیتا ہے کون آرتا ہے پتا چل جائے گا نا اگر وہ اتنے ہی کنفیڈنس ہے کہ بھئی میں اپنا یہ حکومت میری ہے تو خان خان کو باہر نکالے باہر نکال کے کرے اس کے ساتھ مقابلہ کرے پتا چل جائے گا وہ کتنے پانی میں ہے وہ اگر اس اگر اس طرح اگر یہ خان کو باہر نکال کے اگر وہ جیتا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں پھر اس کو لیکن اگر خان اندر ہی رہا تو کیا کریں گے خان اندر رہا تو پھر ہماری تو ووٹ خان کے ساتھ ہی ہے تو باقی اگر اس کے علاوہ الیکشن ہوتے ہیں تو ہم نہیں مانتے سیلیکشن کو سیدھی سا بات ہے یہ تو پھر الیکشن تو نہ ہوا یہ تو ایسے ڈراما ہوا گران قومت وہ آپ یہ یہ نگران قومت بھی یہ نون لی کی ہے ہے تو کہنے کو تو یہ نگران قومت ہے لیکن ہے یہ نون لی کی ہے جو کو جناب اب نگران قومت کا کیا کام ہے اتنی مہنگائی انہوں نے کر دی ہے ان کا تو کام اور بس اپنے رستے پڑھیں جناب آئے دن پرائز بڑھے ہوتے ہیں کبھی پٹرول کے کبھی کس کس کے کبھی چینی کے کبھی آٹے کے نگران قومت کا کیا کام ہے یہ تو جو قومت جاتی ہے وہ پرائز فکس کر کے جاتی ہے ٹھیک ہے جب دوبارہ نئی حکومت آتی ہے وہ پرائز بڑھاتی ہے یہ کام کرتی ہے نگران حکومت کا کیا کام ہے یہ نگران حکومت خالی نامی ہے یہ سب نون لیگ کا جناب یہ نگران حکومت یہ سب اسی کیا ہے یہ اسی کی حکومت ہے ہمیں بس نامی ہے نگران حکومت 21 کو آ رہے ہیں عمران نواز شریف تو ان کے استقبال کے لیے حوالے سے کیا کہیں گے لوگ بڑے کہہ رہے ہیں کہ دس لاکھ بیس لاکھ بندہ لاور میں جائے گا سر میں آپ کو میری باس سنے یہ جتنے بھی ہوں گے سب سب کے سب کرائے کے ٹٹو ہوں گے ٹھیک ہے سب پٹواری ہوں گے ٹھیک ہے میں آپ کو ہنڈر پرسن یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی بندہ اس ٹام نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بندہ نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے میں آپ کو شوٹی سے کہتا ہوں کہ سب پٹواری ہوں گے جتنے بھی جلسے میں ہوں گے لیکن یہاں سے تو بڑے لوگ ان کے پی ٹی آئی کے اور کے پی کے سے جو لوگ ہیں جو ڈرے ہوئے ہیں جو لالچی لوگ ہیں اس میں شامل ہو رہے ہیں تڑھا تڑھنے لیکن سار یہ باتیں ہیں میں نے آپ کو کہا ہے نا بس وہ بات یہ ہے کہ آپ خان صاحب کو باہر نکال لیں یہ اتنا جو بنتا ہے کہ جی الیکشن میرے ہیں خان صاحب کو باہر نکالے تو لڑے اس کے ساتھ الیکشن آپ کو پتا چل جائے گا بلکہ پوری دنیا کو پتا چل جائے گا اس طرح یہ اگر آتا ہے تو پھر ہم اس کو مانتے ہیں وزیراعظم کریں نا خان کے ساتھ مقابلہ خان کو اندر کرا کے تو جب وہ کہتا رہے گے الیکشن کراو الیکشن کراو کیوں نہیں آیا اس ٹیم کراتا نا الیکشن آ جاتا وہ بھی کر لیتے جناب یہ بھی سامنے ہو جاتا سارا کو الیکشن کرا دیتے نا آج وہ جب اندر چلا گیا تو یہ ادھر باہر سے آ گیا جب دو دار اٹھارک الیکشن ہوئے تو نواز شریف کو بھی تو اندر کیا ہوا تھا سر دیکھیں وہ تو اب آپ کے سم نے پوری دنیا کو پتا ہے اس کو سبین کورٹ نے سزا دی تھی ٹھیک ہے ابھی بھی تو عدالتوں نے دے رہی ہے کس نے سر یہ چھوڑ دینا اس طرح نہ کریں وہ اس کے آپ نواز شریف کے ساتھ آپ خان کو تو نہ وہ جوڑے تو نہ نہ آپ کدھر وہ چور تو کدھر یہ جناب اپنا یہ شریف آدمی نہ کریں اس طرح ٹھیک ہے سائفر کیس باقی جو کیس ہے اس سر کچھ بھی نہیں ہے سارے بنائے میں وہ تو آپ دیکھ لیں وہ مریم کہتی تھی میرے تو باہر تو چھوڑیں میرے تو پاکستان میں بھی کوئی نہیں تو پھر بعد میں اس کا بھائی بیٹھ کے کہتا ہے جی میری بہن آن کر دی ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ دیکھ لیں سارے ان کا پورا ڈپوری پہنچو چور ہے سارے جھوٹ جناب بور رہے ہیں جناب ٹھیک ہے یہ تو پورا ڈپوری پہنچو چور ہے ٹھیک ہے کس نے مجھے بتائیں سچی بات کی ہے مریم کہتی یہ جی میں میں میری جہدات نہیں ہے باہر چھوڑیں پاکستان میں نہیں ہے بھائی آتا وہ کہتا ہے جی میں یہ آفشور کمپنی میری بہن کی ہے باپ کہتا ہے میں پہنچو جو بیٹے سے جناب کنخواہ لیتا ہوں تو بیچ میں سے اور کوئی رولا نکلا ہے ٹھیک ہے سار چھوڑے لیکن عمران خان پہ بھی تو ہے ناکہ ان کو آپ نہیں تسلیم کر سار خان خان صاحب کے ساتھ اگر کیس ہیں تو وہ سنے نہ ڈالتے ہیں ڈالتوں میں سنے دریکٹ اس کو اندر ڈال دی ہے ابھی اس کی نہ کوئی سنوائی اور یہ نہ لینا نہ دینا جناب تو ایک جا جا ہے پہلی پیشی بھی اٹھا اس کو اندر کر دی ہے اس کے تو اب یہ بھی دیکھیں کہ یہ سو پیشی ہیں تو اس نے بکتی ہیں یہ اسلامباد آئی کوڈ میں بیٹی کے ساتھ آیا کرتا تھا بھائی اتنا ہے تو پھر وہ اپنا خان صاحب کو باہر نکالیں وہ اپنی اگر وہ مجرم ہے تو وہ اس کو وہ اپنا کریں نہ سنے نہ اس کو یہ تو نہیں ایک سائیڈ سے سن کے جناب تو وہ اس کو اندر ڈال دیا اب دیکھیں آپ کے سامنے یہ جو خان صاحب کو ابھی وہ پیش ہوا ہے تو ساتھ ہی وہ اس کے پر فردے جمعیت کر کے اندر کر دی ہے یہ کیا بات ہوئی پہلے اس کو سنیں اس کی بھی اس کا بھی وکیل ہے اس کی بھی کوئی بات سنیں یہ تو نہیں ہے کہ ایک سائیڈ پہ انہوں نے اٹھا کے اس کو اندر کر دیا ٹھیک ہے اس کو بھی اپنا موقع بیان کرنے دینا پتا چال دے گا مجرم ہے کے نہیں ہے اچھا کل یہ پیٹرول کی قیمتیں سن رہے ہیں کہ یا بڑھیں گی یا کم ہوگی تو کیا کہیں گے پیٹرول سے حالے سے سر میری بات سنیں اگر بڑھیں گی یا کم ہوگی کیا ہوگا میری بات سنیں ڈیڑھ سو روپے لیٹر تھا تو آج تین سو بتیس روپے لیٹر ہو گیا ہے ٹھیک ہے مازہ تو تاب ہے ڈیڑھ سو پہ واپس لے کے جائیں پھر ہم دیں گے کم ہو رہی ہے دس بیس روپے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پھر نواز شریف کا ووٹ دیں گے سر میں نے نواز شریف کو میں ووٹ کبھی بھی نہیں دوں گا نواز شریف کی حکومت تب مانوں گا وہ خان کے ساتھ مقابلہ کرے ووٹ چھوٹ علی بات نہیں ہے ووٹ صرف خان کا ہے بس ہاں اس کو تسلیم ضرور کروں گا جیسے کوئی بندہ میچ آٹا ہے نا تو ہم کہتے ہیں پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے اگر انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے ٹھیک ہے انڈیا اگر جیتے ہیں میچ تو ہم تسلیم کرتے ہیں وہ جیت گیا ہم نہیں کہتے یہ ہے یا وہ ہے اسی طرح ہی اگر نواز شریف عمران خان کے ساتھ ووٹ پہ مقابلہ کرے الیکشن میں مقابلہ کرے اس طرح وہ جیتے ہیں ہم اس کو وزیراعظم مانگتے ہیں مانیں گے جی مان یہ کیا بات ہے اب وہ اندر ہے تو یہاں پہ الیکشن لڑنے آگے یہ تو سب ڈرام ہیں مرد کا بچہ بنے آئے یہاں پہ کہ باہر نکالو خان کو میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا ٹھیک ہے